میں روئے گیا رگڑے پہ رگڑا لیکن میرے مخالف جس شخص کو ٹکٹ دیا گیا ہے پرویز خان صاحب اچھا خان کیوں ہمیں لکھتا ہے وہ خان ہے نہیں ہے مجھے سمجھو کہ وہ خان ہے وہ خان نہیں ہے مخلطہ نہیں آنا پاپا مطلوب ہے ہاتھ کیا ہاتھ کیا اگر میرے اور آپ کے بچوں کا احساس کیا ہے تسر پرہ صاحب نے کیا ہے میرے کہائیں قابل اترام بھائی زیر اللہ خان صاحب میرے بھائی ملک سعید عوان صاحب علاقے کے بزر کو موجوانوں بچوں گھروں میں بیٹھیں جو میری ماں بہنیں میری بات سن رہی ہیں زیر اللہ خان نے کل کہا کہ میں آج اپنے دفتر کا افتتا کروانا چاہتا ہوں مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ افتتا نہیں جلسہ بن جائے گا یہ افتتا نہیں جلسہ بن جائے گا میرے بھائیوں بھائیوں آج میں آزاد انتخابی نشان ہوائی جہاز پہ آپ کے سامنے ہوں شائع لوگوں کو کچھ اس چیز سے پریشانی ہو لیکن مجھے آپ سے زیادہ پریشانی ہے لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے مافیاز کے خلاف جو علم بغاوت بلند کیا ہے علاقے کے غیرت مند پا شہود عزت والے غیرت والے شرف والے حیاء والے وفا والے یہ سفید داریوں والے ہوں یا وہ نوجوان ہوں میں ساتھ کھڑے ہیں اور یہ کیوں کھڑے ہیں سر فیض افزل ان کے گھر فدانے نہیں بیٹھتا سر فیض افزل کوئی خدا اللہ خاصتہ ان کا رازق نہیں ہے رازق اللہ کی ذات ہے آپ میند کرتے ہو اپنا رزق حلال کھماتے ہو اور اپنے بچوں کا پیک پالتے ہو میرے بھائیوں آج مجھے میری جماعت ایک ٹکٹ اس لیے نہیں دیا کہ میں مافیاز کے خلاف کھڑا تھا میں نے کہا کہ آپ نے عمران خان کو بند کیا ہے سہولت کاری میں کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں سہولت کاری کی ہے تو ڈاکہ تو ملک ریاض بیرگر ٹاؤن والے ڈالے اس کو کیوں نہیں پکھڑتے اس سے ڈیلیں کیوں کرتے ہو مجھے کہا گیا کہ مو بند کر لو مو بند کر لو ورنہ ٹکٹ نہیں ملے گا ورنہ ٹکٹ نہیں ملے گا میں نے کہا میری ٹکٹ میری عوام ہے میرے غیرت والے لوگ ہیں میرے خلاف جس شخص کو ٹکٹ دیا ہے حاجی پرویز خان میرے بھائیوں میں ایم پی اے رہا ہوں یہ کسی کے پاس وہ منشور اٹھائے ہوئے دوڑا یا میرے بھائیوں یہ منشور اس منشور کو پڑھو اس منشور میں لکھا کے ہے مرکزی قبرستان جنازہ کا دوک منشی خان وارٹر سپلائس کی میں سڑکے گلیاں دوک منشی خان بچیوں کا کالج بچوں کا حفد آباد میں کالج دمیال میں کالج یہ سارا ایڈوکیشن سیکٹر ہے میں اپنا دعویٰ لے کے پھر رہا ہوں کہ میں نے یہ کام کیے لیکن میرے مخالف جس شخص کو ٹکٹ دیا گیا ہے پرویز خان صاحب اچھا خان کیوں ہمیں لکھتا ہے وہ خان ہے نہیں ہے مر یہ سمجھو کہ وہ خان ہے وہ خان نہیں ہے وہ کیونکہ اس کا آگے اور پیچھے کچھ لگانے کو دیتا تو اس نے خان لگا دیا وہ ہماری پجابی میں مثال ہے جیرہ نہ لگے شیخے نے بگے وہ اس نے صرف چاڑھانا کوہٹی بزار سے وہ آیا ہے اس علاقے کا اس کو پتا نہیں ہے آج میں دعوے کے ساتھ کہتا ہے اس کو پوچھو ناصر کالونی کہا ہے اس کو نہیں پتا اس کو پوچھو جابا کہا ہے اس کو نہیں پتا اس کو پوچھو منچی خان ہے اس کو نہیں پتا اس کو پوچھو مغربات کدھر ہے اس کو نہیں پتا اس کو گاڑی کی چاپی دے دو اس کو کورڑ لوگ کالا خان سے گمہا کے ناصر کالونی سے گمہا کے مجھے ایک اور سوسائیٹی یہ سپورٹ شائٹی والا رستہ کھلا ہوا ہے نا اس ناچیز نے کھلوایا تھا اس ناچیز نے کھلوایا تھا یہ پلی نظر آتی ہے نا یہ اس ناچیز نے بنائی تھی یہ گلیہ گزر کے آتا ہے یہ عمر کالونی اور اوپر سے جو سڑک گزر کے آتی ہے نا اس کو برلن کے دیوار کہتا تھے جو قرآنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ بتائیں کس کس نے وہ دیوار دیکھیں آپ کھڑا کریں یہاں پہ ایک دیوار ہوتی تھی آج جو چیز سپورٹر بنا پھٹتا ہے آجی صحیح روان صاحب آج چیز سپورٹر بنے پھٹتے ہیں مافی آس کے ساتھ ساتھ لیا لیا ادھر پیچھال ادھر پیچھال ادھر پیچھال یہ اس کے بزرگوں نے رستہ بند کیا ہوا تھا مخلط نہیں آنا پاپا مطلوب ہے آٹھ کے آٹھ کے بند کیا ہوا تھا اس کے والدین نے وہ رستہ دو ہزار ایک میں یہ ناچیز الیکشن لیڑا یہاں سے نازم کا میں نے آکے یہ دیوار گرائی خود دکھا دے کے یہ مطلوب میرے پاس کھڑا تھا یہ راجہ امجد میرے ساتھ کھڑا تھا میں نے یہ دیوار دکھا دے کے گرائی آج یہاں پہ یہ پلازے بن گئے ہیں آج یہاں پہ گیس ہے آج یہاں پہ سڑکے ہیں آج یہاں پہ بچے آتے ہو جاتے ہیں یہاں پہ لوگ رہائش رکھتے ہیں یہاں رستہ نہیں ہوتا تھا یہ سڑکے بند تھی یہ سگیروان صاحب نے سڑکے بند کروائی نہیں تھی یہ اس ناچیز نے دکھا دے کے خود اپنے ہاتھوں کی یہ دیوار گرائی تھی اور نعرہ لگایا تھا گرٹی ہوئی دیوار کو ایک دکھا اور دو آج آج میں پھر مافیات کے خلاف کھڑا ہو گیا ہوں آپ کے حمد اور جرد کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں کیوں کھڑا ہو گیا ہوں پیپر مافیا سنیں نا پیپر مافیا آج کل اخباروں میں بڑا چرچہ ہوتا ہے پیپر مافیا نے سنٹر خرید دیا اب جب وہ پیپر مافیا سنٹر خرید لیتا ہے غریب کا بچہ مزدور کا بچہ وہ محنت کرتا ہے ساتھ گھر کے خرچے کے لیے وہ دکان پہ بھی بیٹھتا ہے دکان پہ کافی کتاب لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ پڑھ جاؤں میں یہاں پہ پڑھ جاؤں پیپر مافیا یہ آجی پرویچ اب ممبر نیشنل اسیبلی بنا میرے بھائیوں اس آجی پرویچ نے کیا کیا میں تو کہتا ہوں میں نے بچوں کے لیے کالج بنائے بچیوں کے لیے کالج بنائے سکول بنائے یہ ڈوکمنشی کھان میں ایک ٹرکٹ گراؤنڈ بنایا جہاں میرے نوجوان رمضان ابھی آ رہے ہیں نا یہاں کی ٹیمیں جائیں گی راتوں کو وہاں پہ فلٹ لائٹ میچز کھلیں گی وہ اس ناچیز کی خدمت ہے وہ اس ناچیز کی خدمت ہے میں نے قبضِ باگدار کنا کے یہ سامنے تمہیں قبرستان دیئے یہ سامنے تمہیں پبلک پارک دیئے بچیاں جہاں پہ میری ماں بہنیں بیٹھ گئے جاتی ہے یہ سامنے سب کچھ بنا کے دیا اور یہ مافیا جب یہ ممبر نیشنل سمبلی بنا تو اس نے اپنی جگہ اپنے بانجنگ کو بٹھایا پیپر دینے کے لیے آجی پرویز نے آج یہ فقر کے ساتھ اس کی تصویریں لگا رہے ہیں اپنے ساتھ یہ فقر کے ساتھ اس کی تصویریں لگا رہے ہیں ان کو شرم نہیں آ رہی ہیں ان میں غیرت اور شرم ان کی دیں گے ہیں لوگوں کو تقریریں سناتے ہیں خاجہ آسف نے کہا ہے کوئی شرم ہون دیئے کوئی حیاء ہون دیئے آپڑے چکوئی نہیں ہیں شرم کے ہایا لوگا تھا کتا کتا پہ آپڑا کتا ٹومی ہے انہا تھا لوگا کا کتا کتا ہے اور ان کا ٹومی ہے کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں ان کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں ان کے پاس چالیس چالیس بندوقوں والے ساتھ چلتے ہیں لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں اور پھر جا کے پھر جا کے لوگوں کا اپنی لیٹ پلدرے دکھاتے ہیں پچاس پچاس چالیس چالیس کروڑ کا کیکٹ خریدتے ہیں اور مینودہ سو اور جب اچھا لیٹ پنجا کروڑ در ٹکٹ خریدے گا تو آڈے بچیا نہیں سوچے گا یہ آپ نے بینک بیلنس پڑھائی گا یہ ہے ثبوت بتاؤ یہ ہے کالج کا ثبوت یہ وہ کالج ہے یہ اس ناچیز نے اس کالج کا افتتاح کیا رہا ہے تابعات میں یہ زیرالہ خان کا بچے اس کالج میں پڑھ کے آج پاک خون میں بڑھتی ہوا ہے پیرے بھائیو یار کو تھوڑا سا ان لوگوں کو احساس دلاؤ وہ زمانے گئے وہ زمانے گئے خمرے کو ٹکٹ دیا تھا خمبہ جت گیا نو اب نہیں ہوگا اب خمروں کو ووٹے نہیں پڑے گا اب بندوں کو ووٹ پڑے گا ان کو ووٹ پڑے گا جنہوں نے لوگوں کے کام کیے ہیں جنہوں نے لوگوں کی خدمت کیے ہیں جنہوں نے لوگوں وہ گھروں میں گیس پہنچائی ہے جنہوں نے سڑکے بنائی ہے جنہوں نے کالج بنائی ہے جنہوں نے بسپنسریہ بنائی ہے جنہوں نے الٹرس ہون مشینے لگائی ہیں خوٹے بھی ان کے ہاتھ کے ہیں تم بدماش تم لٹیرے تم مافیاس آج آ کے لوگوں کو بندوکیں دکھاتے ہیں اور گاڑیاں کماتے ہو یہ بندوکوں اور گاڑیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں یہ بندوکوں اور گاڑیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور انشاءاللہ آج مجھے کو ہوائی جہاز جہاں پہ ترقی کا سفر رکھا تھا اس ترقی کو دوبارہ ساتھ لے کے اس علاقے کی ترقی کا سفر جو ہے اس کی اڑام دوبارہ انشاءاللہ آج مجھے کو ہواائی جہاز حقیقت کا وقت ہونے والا ہے انشاءاللہ جلسہ کریں گے بڑا جلسہ کریں گے آج تو دفتر کا افتادہ تھا بڑا جلچہ کریں گے انشاءاللہ پھر کھلی باتیں کریں گے پھر ہوئے گا رگڑے پہ رگڑا